ہے دوستو اسلام علیکم کیسے آپ سب حاضر ہوں فیر سے وعدے کے مطابق میں تھوڑا سا لیٹ ہوا دو چار منٹ اس کے لئے آپ سب سے معافی چاہوں گا کیا ہر چال ہے آپ سب کے ریزون بے اسلام علیکم کیسے آپ دوستو پچھلے ایک ہفتے میں بہت کچھ ہوا خاص کر ہندوستان کی سیاست میں جس طرح سے ہر آئے دن نئی نئی چیزیں نئی نئی گھٹنائیں نئی نئی حادثات پیش آ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ دیش کے حالات دن بر دن بہت برے ہوتے جا رہے ہیں یقیناً دن بہت دن بہت برے ہوتے جا رہے ہیں ابھی تک تو یہ تھا کبھی کسی ایک خاص کمیونٹی کو کسی ایک خاص مدے پر نشانہ بنایا جاتا تھا لیکن ایک سلسلہ سا چل نکلا ہے کبھی آشارام جیسا کوئی بھیڑیا نکل آتا ہے جو ہماری بہن بھیڑیوں کی عزت دھرم کے نام پر لوٹتا ہے اور پھر اس کا پردہ فاش ہوتا ہے کبھی نتیا نند جیسا کوئی سادھو نکل آتا ہے کبھی بابا رام پال جیسا کوئی ایک شخص نکل کے آتا ہے لیکن حد تو تب ہو جاتی ہے جب رام رحیم نام کا کوئی ایک بابا جو کی پورا ایک شہر کے جیسا ایک بیرہ بناتا ہے اور اس میں دھرم کے نام پر جس طرح سے وہ بہن بیڑیوں کی عزت لوٹتا ہے یقیناً سماج اور دھرم کے لئے اس سے بدنما تاگ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کی جتنی مضمت کی جائے ایسے لوگوں کی جتنی بھرتسنہ کی جائے یقیناً وہ کم ہے مجھے افسوس ہوتا ہے میں نے کل ایک پوشٹ لکھی تھی اور آپ سب نے بہت اپریسیٹ بھی کیا اس پوشٹ کو میں نے لکھا تھا محترم پی ایم صاحب کو کہ جہاں دھرم کے نام پر اس طرح سے پاکھنڈیوں کو شہ دیا جاتا ہو اور عدالت پہلے سے انڈیکیٹ کر چکی ہو کہ فیصلہ آنے کے بعد بابا رام رحیم کے سمرتھر بابا رام رحیم کے گنڈے اراج اکتا فیلا سکتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کی سرکاریں اتنی نکمی ثابت ہوئی کہ تیس لوگوں کی جان چلی گئی محترم پی ایم صاحب جہاں پر اردسینک بنوں کی موجودگی ہو ہزاروں پولیس والوں کی موجودگی ہو سینہ کو احتیاطاً بلا لیا گیا ہو اس ہریانہ میں تیس لوگوں کی جان چلی جائے اگر سینہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا ایک بار سوچئے کہ اگر سینہ نہ ہوتی تو آخر کیا ہوتا کیا سب کو مار دیا جاتا کیا رام رحیم کے سمرتھرگوں کی گنڈا گردی کے آگے سرکار لاچات ہو جائے گی سرکار بیبس نظر آئے گی اگر سرکار ایسی ہے اگر سرکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی ہے اگر سرکار سرنڈر کر دیتی ہے صرف اس لئے کہ وہاں کہیں اس کا ووٹ بینک نہ کھسک جائے تو اس سے بڑی بدنصیبی اس دیش کی کچھ نہیں ہو سکتی پورا دیش چانتا ہے کہ دوہزار چودہ کے الیکشن میں یہی بابا رام رحیم دوارہ بھاشپا کو اعلانیہ طور پر سمرتھن دیا گیا تھا کیا سرکار اسی حسان کو پی آف کر رہی ہے یعنی جو کرپا اس وقت بابا رحیم نے آپ پہ کی تھی آپ کی سرکار پر کی تھی وہی کرپا آپ کی راج سرکار رام رحیم کے سمرتھکوں پر کارواہی نہ کر کے کر رہی ہے پورا دیش جانتا ہے رام رحیم کو سیاسی سمرتھن حاصل ہے یہ وہی رام رحیم ہے جن کے قدموں میں سرکار بھی گری رہتی ہے اکاری دل بھی گرا ہے اور بھاشپا بھی آپ کے کئی منتری ابھی بھی پرزنٹ ٹائم میں آپ کے کئی منسٹر ان کے آگے نتمس تک ہو چکے ہیں خود آپ نے ایک بار ایک ٹویٹ کیا تھا شاید آپ کو نہ یاد ہو لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو میں اس کا اسکرین شارٹ میرے پاس ہے میں آپ سب کو دکھاؤں گا خود پردھار منتری جی نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور بابا رام رحیم کے کاموں کی تعریفوں کے پل بادے تھے ایسی کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے حادثے کی آشنگہ کے چلتے آپ کے نردیش کے بعد بھی آپ کے حکم کے بعد بھی ہریانہ کے مکہ منتری کھٹر صاحب پنچکولہ پہنچتے ہیں اور وہاں بھی گول مول بات کرتے ہیں کوئی صاف بات وہ نہیں کرتے ہیں اگر یہی سرکار ہے اگر سرکار اتنی بیبس اور لاچار ہے تو جنتہ کو ایسی سرکار نہیں چاہیے ایک بلابکاری کو جنتہ کو ایک بلابکاری کے سمرتھن کرنے والے ان گنڈوں کے سامنے اگر سرکار لاچار ہے تو ایسی سرکار سے بہتر ہے کہ کھٹر صاحب کو استیفہ دے دینا چاہیے کھٹر صاحب کو مکہ منتری پت پر بنے رہنے کا اب کوئی نیٹی کا دکار نہیں ہے کیونکہ ایسے مکہ منتری گنڈوں کے سامنے صرف شانتی کی اپیل کرتے نظر آتے ہیں یہ بابا رام رحیم کا اپنے سمرتکوں کو فرمان تھا کہ اگر کوٹ کا فیصلہ میرے خلاف جائے تو اتنا شکتی پردشن کر دو اتنا اپدرو کر دو کہ سرکار کو لگے کہ ہماری طاقت کے آگے وہ اپنگ ہے سمر یعنی کل کوٹ کا فیصلہ آنا ہے ہونا یہی چاہیے کہ عدالت اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا سنائے تاکہ یہ سندیش پورے دیش اور دنیا میں جائے کہ دیش کا قانون سب سے بڑا ہے دیش کا سادو ہو مولوی ہو یا سنت ہو یا نیتہ ہو یا کوئی راج نیتہ ہو امیر ہو یا غریب ہو دیش سب سے بڑا ہے قانون سب سے بڑا ہے دیش کو یقین اور امید ہے کہ عدالت اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا سنائے گی اور دیش آپ سے بھی یہی امید کرتا ہے پی ام صاحب کہ سمار کو فیصلہ سلائے جانے کے بعد رام رحیم کے گنڈوں سے سختی سے لپٹا جائے اور اس طرح کا حادثہ پھر نہ دھرایا جائے اگر ایسا نہیں ہوا اور رام رحیم کے سمرتوں کی گنڈا گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف جاری رہی تو دیش یہی سمجھے گا کہ آپ اور آپ کی سرکار دوہزار انیس کے اپنے ووٹ بینک کے لالچ میں اس کے لیے اپنا ووٹ خراب نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس کے لیے قانون سمجدان عدالت اور دیش سے زیادہ اہمیت کرسی کی ہے دوستو مجھے افسوس ہوتا ہے اور ہسی بھی آتی ہے کہ یوگی صاحب نے ایک فرمان جاری کیا تھا پندر آگست میں یوگی صاحب کا فرمان تھا کہ جتنے بھی مدرسے ہیں وہ سب پندر آگست کے دن مدرسوں میں جھنڈا فیرہ ہیں اور اس کی ریکارڈنگ کروا کے پرشاسن کو بھیجیں کہیں نہ کہیں مدرسوں پہ شک کیا گیا کہیں نہ کہیں ایک خاص کمیلٹی پہ شک کیا گیا اس سے اس کی وفاداری کا ثبوت اور شیٹیفیکٹ ماغا گیا لیکن میں پورے دعوے اور چیلنج کے ساتھ ایک بات بہت معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں تو شاید آج ہماری بیٹیوں کی ہمارے بہنوں کی عزتیں محفوظ رہتی ان کی عزتیں نہ لوٹی جاتی میں نے چار مصرے کہے کہیں نہ کہیں میں نے تنز کیا ہے کہیں نہ کہیں میں نے دیش کا درد گایا ہے ان چار مصروں میں کہیں نہ کہیں میں نے سرکار کو اور خاص کر اپنے مکمنتری کو اپنے وزیر آلہ کو میں نے ایک چیلنج کیا ہے ایک میسج دیا ہے ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں چار مصرے پڑھتا ہوں اگر میرا سوال جائز ہو اگر میرا غصہ جائز ہو اگر میری ٹیس جائز ہو تو میرا ساتھ دیجئے گا میں حاضر کرتا ہوں سنیے گا یہ چار مصرے دھرم کی آڑ میں ہو کر یہ بے قابو نکلتے ہیں دھرم کی آڑ میں ہو کر یہ بے قابو نکلتے ہیں دھرم کی آڑ میں ہو کر یہ بے قابو نکلتے ہیں اب آسا را مجھے سے بھیڑیے ہر سو نکلتے ہیں اب آسا را مجھے سے بھیڑیے ہر سو نکلتے ہیں حکومت کو نظر آتے ہیں آتن کی مدرسوں میں مگر آتن کی تو اب مٹھ کے سب سادھو نکلتے ہیں مگر آتن کی تو اب مٹھ کے سب سادھو نکلتے ہیں دھرم کی آڑ میں ہو کر یہ بے قابو نکلتے ہیں اب آسا را مجھے سے بھیڑیے ہر سو نکلتے ہیں اب آسا را مجھے سے بھیڑیے ہر سو نکلتے ہیں حکومت کو نظر آتے ہیں آتن کی مدرسوں میں حکومت کو نظر آتے ہیں آتن کی مدرسوں میں مگر آتن کی تو اب مٹھ کے سب سادھو نکلتے ہیں مگر آتن کی تو اب مٹھ کے سادھو نکلتے ہیں اب آسا را مجھے سے بھیڑیے ہر سو نکلتے ہیں چار مصرے اور پڑھتا ہوں بڑی عجیب سی بات ہے یاد ہوگا جب آشا رام نے یہی کرم کیا تھا جب آسا رام پہ کسی بیٹی کی عزت لوٹنے کا عزام لگا تھا تو مجھے اس وقت بڑا افسوس ہوا تھا افسوس اس لئے ہوا تھا کہ آشا رام کے نام کے آگے باپو لگا تھا باپو کا مطلب ہوتا ہے پتا باپو کا مطلب ہوتا ہے والد باپو کا مطلب ہوتا ہے باپ ایک باپ آخر کیسے کسی بیٹی کی عزت لوٹ سکتا تھا اس وقت میں نے ایک شیر کہا تھا اس سے بھی زیادہ افسوس اس وقت ہوا جب میں نے اس پاکھنڈی اس بلتکاری بابا کا نام میں نے سنا اور جس کا نام ہے بابا رام رحیم رام جیسے پاکیزہ لفظ کو رام جیسے پاکیزہ نام کو بدنام کرنا کر رہا ہے رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا دیا کرنے والا لیکن افسوس ہے کہ رام کا بھی نام اس کے نام میں شامل ہے اور رحیم کا نام بھی شامل ہے لیکن اس نے نہ رام کے نام کی مریادہ کو بچایا نہ تو رام کے نام کے تقدس کو بچایا اور نہ ہی رحیم کے نام کے تقدس کو بچایا نہ تو رحیم کے نام کی پاکیزہی کو بچایا تب میں نے ایک شیر کہا مجھے آپ سب کی دعائیں چاہیے حاضر کرتا ہوں سنیے گا وہ دھرم چاہے کوئی بھی مذہب ہو وہ ہندو مذہب ہو یا مذہب اسلام ہو اگر کوئی مولوی دھارمی کاستہ کے نام پر ہم کو آپ کو چھلتا ہے تب بھی وہ اتنی ہی مذہبت کے قابل ہے اگر کوئی سادھو ہمیں دھرم کے نام پر اور کھوکلی آستہ کے نام پر ٹھکتا ہے تب بھی وہ اتنی ہی مذہبت کا حق دار ہے تب میں چار بسنے پڑھتا ہوں مجھے آپ سب کی دعائیں ملنی چاہیے حاضر کرتا ہوں سنیے گا تمہاری شدھا میں دوبا اگر زمانہ تھا 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 تو اپنی نفس پہ قابو بھی تم کو پانا تھا تو اپنی نفس پہ قابو بھی تم کو پانا تھا تمہاری شدھا میں دوبا اگر زمانہ تھا تو اپنی نفس پہ قابو بھی تم کو پانا تھا تو اپنی نفس پہ قابو بھی تم کو پانا تھا جو لوٹنا تھا تمہیں بیٹیوں کی عزت ہی جو لوٹنا تھا تمہیں بیٹیوں کی عزت ہی تو اپنے نام میں باپو نہیں لگانا تھا تو اپنے نام میں باپو نہیں لگانا تھا تمہاری شدھا میں دوبا اگر زمانہ تھا جو لوٹنا تھا تمہیں بیٹیوں کی عزت ہی تو اپنے نام میں باپو نہیں لگانا تھا تمہاری شدھا میں دوبا اگر زمانہ تھا تمہاری شدھا میں دوبا اگر زمانہ تھا تو اپنی نفس پہ قابو بھی تم کو پانا تھا جو لوٹنا تھا تمہیں بیٹیوں کی عزت ہی جو لوٹنا تھا تمہیں بیٹیوں کی عزت ہی تو اپنے نام میں باپو نہیں لگانا تھا تو اپنے نام میں باپو نہیں لگانا تھا تو اپنے نام میں باپو نہیں لگانا تھا دوستو بہت بہت شکریہ سبھی دوستوں کا شکریہ سب کی محبتوں کو سلام نظر محمد صاحب بہت بہت شکریہ بھائی آپ کی محبتوں کو سلام عبدالسلام بھائی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا شہزاد پتھان صاحب اطحر بھائی السلام علیکم کیا حال چالیں بھائی آپ کے زاہد خان صاحب نیتہ بنو نہیں گاتے رہو گے ایسے ہی پاگلوں کی طرح کوئی فائدہ نہیں ہے مشورہ اچھا ہے میرے دوست میرے بھائی بس دعا کریے گا شاید یہ پاگل کبھی کچھ بہتر کر جائے اور کسی بھی کام کو بہتر کرنے کے لئے پاگلپن کی ضرورت ہے بغیر پاگلپن کے کبھی کچھ اچھا کام نہیں ہو سکتا اس لئے مجھے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ آتار بھائی آپ کی محبتوں کو سلام میری خوش نصیبی کہ آپ مجھے سن رہے ہیں شہزاد بھائی بہت بہت شکریہ راشد بھائی اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ کے وزہ البھائی کیا حال چال ہے بلال رئیس بھائی بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا نام بلکل میں لے پا رہا ہوں میری خوش نصیبی کہ آپ کا نام میں شامل کر رہا ہوں آپ مجھے سن رہے ہیں مشکل یہ ہوتی ہے دوست کبھی کبھی میسیجز بہت تیزی کے ساتھ سکرین پہ چلتے ہیں تو اس وجہ سے نظروں کے سامنے نگاہوں کے سامنے نہیں آ پاتے تو میں جواب نہیں دے پاتا اس کے لئے معافی چاہوں گا لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن کے جن کے بھی نام میری سکرین کے سامنے آتے ہیں میں سب کے نام شامل کرتا ہوں احمد نواز بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام مزمل بھائی محمد نعیم بھائی عرفان پرتاب گڑی صاحب کیا حال چال ہے آپ کے پرتاب گڑ کے شیر کیسے ہو زاہد بھائی نہیں نہیں زاہد بھائی بلکل بلکل برا نہیں مار رہا ہوں وہ آپ کا مشورہ ہے میں قبول کرتا ہوں دوست آپ کا مشورہ میرے بھائی عبدالسلام بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام نرین سنگھ راجپوت بھائی سلام کیسے آپ دوست کیا حال چال ہے آپ کے ساقر دیوان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام زاکر صدیقی صاحب ایک بار غزل ہو جائے بھائی انشاءاللہ ضرور زاکر بھائی انشاءاللہ ضرور سناؤں گا حالانکہ میں سنا ہی رہا تھا لیکن کچھ تیر آپ سب سے بات چیت کر لی جائے کیسے ہیں آپ شہزاد پتھان صاحب آپ کی محبتوں کو سلام آزمی نادر بھائی والیکم السلام نادر بھائی کیا حال چال ہے آپ کے کیسا ہے اپنا آزم گڑھ ممبئی توقیر بھائی کے کیا حال چال ہے ان کو میرا سلام علیکم کہیے گا والیکم السلام منتاز بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ بھائی بلکل اچھا ہوں دعائے ہیں آپ کی لالو جی کا پروگرام الحمدللہ آج کو بہت اچھا رہا بہت اچھا رہا مجھے تو صرف یہ کہنا پڑے گا سجوے بیٹھے ہیں جو خواب اب پٹنا کی کرسی کے سجوے بیٹھے ہیں جو خواب اب پٹنا کی کرسی کے بہاری لوگ سارے مل کے فر سے ننگا نہ کر دیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دوہزار انیس کا نقشہ بدلنے والا ہے آج جس طریقے سے پٹنا میں لوگوں کا حجوم لوگوں کا سیلاب بھیڑ کا سیلاب امڑا یقیناً اس سے ایک بہت بڑا میسیج پورے دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو گیا لالو صاحب کو سیلوٹ کہ ابھی بھی ہمارے دیش میں ایک ایسے سیکولر نیتہ ہیں جو یقیناً کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ کبھی بھی اپنی آنا کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے ایسے نیتاؤں کی ضرورت آج اس دیش کو ہے جتنا سیلوٹ کیا جائے اس شخص کو یقیناً اتنا کم ہے نادر بھائی آپ کی محبتوں کو سلام شہزاد بھائی کیا حال چالیں آپ کے دانش پڑھان صاحب بہت بہت شکریہ وحید خان بھائی آپ کی محبتوں کو سلام دعوت بھائی بلکل اچھا ہوں دوست بہت اچھا ہوں میرے بھائی بلال رئیس خان صاحب آپ کی محبتوں کو سلام کیا حال چالیں آپ کے کیسے آپ والیکم السلام دعوت بھائی والیکم السلام کیا حال چالیں دوستو آئیے دو تین شیر آپ سب کا حکم ہے میں پڑھ دیتا ہوں کمال چوہان بھائی جے ہو لالو جی ہاں لالو جی کی جے تو ہونی چاہیے دوست بلال رئیس صاحب بہت بہت شکریہ میرے دوست میرے بھائی ساکر دیوان صاحب شہزاد بھائی نرین سنگھ راجپوس صاحب بہت اچھا ہوں بھائی آپ کی دعائیں ہیں محبتیں ہیں آپ کے سلطان انساری صاحب سلطان بھائی ضرور انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی بس دعا کریے کہ ہم لوگ جلدی سے ملیں محمد فہیم بھائی آپ کی محبتوں کو سلام بلکل اچھا ہوں عمران خان صاحب والیکم السلام فیض اللہ بھائی بہت اچھا ہوں مسرور بھائی کلیم بھائی آپ کی انقلابی کلام کا ایک ردیف کافیہ سچائی چیخ کر آواز دیتا ہے بہت بہت شکریہ مسرور بھائی کیا حال ہے آپ کے بلگام پور کے کیسا ہے سب ٹھیک تھاک راشد بھائی والیکم السلام شکریہ میرے بھائی شکریہ میرے دوست ساکیب دیوان صاحب آپ کی محبتوں کو سلام بہت اچھا ہوں راشد بھائی آپ کی دعائیں ہیں محبتیں ہیں فیض اللہ بھائی بلکل اچھا ہوں بہت اچھا ہوں سلوان بھائی والیکم السلام کیا حج شاہ لیں آپ کے کیسے ہیں دوست سلطان انساری صاحب مشاعرہ کب ہے آپ کا انشاءاللہ جلد اپ ڈیٹ کروں گا دوست حالانکہ کل ہی میں ایک پروگرام میں ہوں مشاعرے کے پروگرام میں ہوں الہاباد انشاءاللہ الہاباد کے دوست اگر آ سکتے ہوں تو سب کا خیر مقدم ہے کل الہاباد کے پروگرام میں شاہد منحاج صاحب کیسے آپ شکریہ راشد بھائی شہزاد خان صاحب شہزاد بھائی کیا حال چال ہے آپ کے جنتور کے السلام علیکم کیسے آپ شہزاد بھائی بہت دن بعد دوست آپ سے ملاقات آپ سے بات ہو رہی وسم بھائی والیکم السلام کیا حال چال ہے آپ کے فیض اللہ بھائی آپ کی محبتوں کو سلام عارف خریشی صاحب والیکم السلام بلکل اچھا ہوں میرے بھائی بہت اچھا ہوں میرے دوست الہاباد کریلی میں ہے پروگرام میں انشاءاللہ صبح اپ ڈیٹ کروں گا پلیس پورا اپ ڈیٹ کر دوں گا انشاءاللہ بلال رئیس بھائی کیا حال چال ہے آپ کے کیسے آپ کریلی میں کوئی آزاد گائیڈن ہے انشاءاللہ میں پورا ایڈیس صبح اپ ڈیٹ کر دوں گا آزاد گائیڈن ہے کوئی دن میں دو بجے سے پروگرام ہے انشاءاللہ آپ سب کا انتظار رہے گا تیزیب بھائی کیا حال چال ہے اسلام علیکم سلطان انساری صاحب دیوبن سے ہوں بھائی بجنور میرٹ کے مشاعرے ہوں گے آپ کو تو بتانا زی ضرور سلطان بھائی انشاءاللہ ادھر مشاعرے میں آتا ہوں تو آپ سب کو ضرور انفارم کروں گا انشاءاللہ محمد فہم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام ادنان آزمی صاحب شکریہ بھائی آپ کی محبتوں کو سلام بلکل میں چار مصرے ابھی جو میں نے پڑھے تھے میں پھر سے پڑھتا ہوں کچھ اور شیر حاضر کرتا ہوں سنیے دھرم کی آڑ میں ہو کر یہ بے قابو نکلتے ہیں دھرم کی آڑ میں ہو کر یہ بے قابو نکلتے ہیں اب آسا رام جیسے بھیڑیے ہر سو نکلتے ہیں اب آسا رام جیسے بھیڑیے ہر سو نکلتے ہیں حکومت کو نظر آتے ہیں آتن کی مدرسوں میں مگر آتن کی تو اب مٹھ کے ہی سادھوں نکلتے ہیں مگر آتن کی تو اب مٹھ کے ہی سادھوں نکلتے ہیں اب آسا رام جیسے بھیڑیے ہر سو نکلتے ہیں حکومت کو نظر آتے ہیں آتن کی مدرسوں میں مگر آتن کی تو اب مٹھ کے ہی سادھوں نکلتے ہیں مگر آتن کی تو اب مٹھ کے ہی سادھوں نکلتے ہیں مگر آتن کی تو اب مٹھ کے ہی سادھوں نکلتے ہیں دھرم کی آڑ میں ہو کر یہ بے قابو نکلتے ہیں لیکن ایک شیر میں پڑھنا چاہتا ہوں سنیے گا فٹے میں لے لیباسوں میں بسر کر کے بزرگوں نے جس طرح سے ٹوٹل اور فیس بک پر الگ الگ پارٹیوں کے نتاؤں اور خاص کر بھاشپا کے نتاؤں کی تصویریں اس بابا رام رحیم کے ساتھ آئی اس پر مجھے کہنا پڑتا ہے مجھے ایک شیر کہنا پڑ رہا ہے میں حاضر کرتا ہوں سنیے گا فٹے میں لے لیباسوں میں بسر کر کے بزرگوں نے فٹے میں لے لیباسوں میں بسر کر کے بزرگوں نے لہو سے جس کو سینچا تھا چمن وہ بیچ دیں گے یہ لہو سے جس کو سینچا تھا چمن وہ بیچ دیں گے یہ اگر جاگے نہیں ہم ملک کے لوگوں تو پھر سن لو اگر جاگے نہیں ہم ملک کے لوگوں تو پھر سن لو سیاسی کرسی کی خاطر وطن ہی بیچ دیں گے یہ سیاسی کرسی کی خاطر وطن ہی بیچ دیں گے یہ فٹے میں لے لیباسوں میں بسر کر کے بزرگوں نے لہو سے جس کو سینچا تھا چمن وہ بیچ دیں گے یہ اگر جاگے نہیں ہم ملک کے لوگوں تو پھر سن لو سیاسی کرسی کی خاطر وطن ہی بیچ دیں گے یہ لبوں پر ہر کسی کے پیار کی مسکان لکھنا ہے ہمیں ہندو نہ مسلم پہلے ایک انسان لکھنا ہے ہمیں ہندو نہ مسلم پہلے ایک انسان لکھنا ہے لبوں پر ہر کسی کے پیار کی مسکان لکھنا ہے جنہیں لکھنا ہو سف ہے نفر رتوں کے شوق سے لکھے جنہیں لکھنا ہو سف ہے نفر رتوں کے شوق سے لکھے ہمیں تو ہر کسی کے دل میں ہندوستان لکھنا ہے ہمیں تو ہر کسی کے دل میں ہندوستان لکھنا ہے لبوں پر ہر کسی کے پیار کی مسکان لکھنا ہے وہ ہے نادا جو اس سچائی سے انجان بنتا ہے وہ ہے نادا جو اس سچائی سے انجان بنتا ہے یہی تو ملک کی تاریخ کا انوان بنتا ہے یہی تو ملک کی تاریخ کا انوان بنتا ہے بکھرنے سے بچا لو رشت ہندو اور مسلمہ کے بکھرنے سے بچا لو رشت ہندو اور مسلمہ کے انہیں دو طاقتوں سے ملکے ہندوستان بنتا ہے انہیں دو طاقتوں سے ملکے ہندوستان بنتا ہے وہ ہے نادا جو اس سچائی سے انجان بنتا ہے وہ ہے نادا جو اس سچائی سے انجان بنتا ہے یہی تو ملک کی تاریخ کا انوان بنتا ہے دوستو بہت بہت شکریہ سبھی دوستوں کا تہے دل سے شکریہ جنہوں نے دیکھا سنا محبتیں اور دعائیں دی عاصی فارم بھائی آپ کی محبتوں کو سلام آپ کی دعائیں آپ کا پیار ملا مرتضی بھائی حمزہ خان صاحب محمد عارف بھائی آپ کی محبتوں کو سلام زہد الرحمان صاحب عطیق قحمد صاحب آپ کی محبتوں کو سلام فیروز بھائی مرتضی بھائی بہت بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا آپ سب کی بے پناہ محبتوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے سنڈے پھر ملاقات ہوتی ہے دن میں گیارہ بجے فیس بک پر تب تک کے لئے آپ سب سے الویدہ شب بخیر کود نائٹ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی